بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک ایسا دور آگیا ہے کہ ایک طاقتوار آدمی کمزور کو دبا رہا ہے اور ایک امیر آدمی غریب آدمی کو دبا رہا ہے لیکن انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے ایک وہ دور تھا کہ جب کوئی بادشاہ بھی کسی غریب کو تھپڑ مار دیتا تھا تو بدلے میں یا تو غریب آدمی اس کو بادشاہ کو تھپڑ مارتا تھا یا بادشاہ اسے معافی مانگتا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ پہنچے تھے کہ وہاں ان کی خدمت میں ایک بددو پیش ہوا تو اس نے موں چھپایا ہوا تھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے غسمان کے بدشاہ جبلہ نے تھپڑ مارا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جبلہ کو بلوایا اور اسے پوچھا کہ آپ نے اس کو تھپڑ کیوں مارا اس نے کہا کہ اس نے ہماری چادر پر پاؤں رکھ دیا تھا اس لئے آپ نے اس گستاخی کی یہ سزا اس کو دی ہے یہ سزا تو کچھ بھی نہیں ہے اس رتبے کے آدمی کو اس گستاخی کے لئے سزا موت ہونی چاہیے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اب جلیت کا زمانہ نہیں رہا اسلام میں سب مسلمان برابر ہیں تم نے اس غریب مسلمان کے ساتھ زیادتی کی ہے لہٰذا اس سے حق پوائنٹ آیا کہ یہ اس کا بدلہ لے اور یہ بدلہ اسی طرح لے کہ یہ تمہارے موں پر تھپڑ مارے ہاں اگر یہ تمہیں معاف کر دے تو وہ اور بات ہے بہتر یہ ہی ہے کہ تم میں سے کچھ دے کر راضی کرو یا یہ تمہیں معاف کر دے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر جبلہ نے کہا کہ اے امیر المومنین کیا ایک بادشاہ اور ایک بددو میں کوئی فرق نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے تھپڑ مارے میں اسے راضی کروں یا اس کی منت کروں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اسلام کا قانون سب مسلمانوں کے لئے برابر کا درجہ رکھتا ہے اس لئے تمہیں سزا بہتنا ہو گئی یا پھر یہ کہ تم میں سے راضی کر لو جبلہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا آخر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے ایک دن کی مولت دیں تاکہ اس معاملے پر میں غور کر سکوں تو یہ ہوتا تھا اس بات کا انصاف جہاں امیر غریب طاقتوار کمزور سب برابر ہوا کرتے تھے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی کوئی انصاف کرنے والا حاکم دے دیں آمین